نمسکار مطرو دیکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے آج میں ایک ایسے لیکھک کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر راہی معصوم رہا تھا آپ نام سے واقف ہیں کوئی نئی شخصیت نہیں ہے اور شخصیت نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دیونگت بے شک ہو چکے ہیں لیکن اپنے سموادوں کے مادہم سے اپنی کرتیوں کے مادہم سے آج بھی بھارتی احساہیتیا کی بھارتی احساہیتیا کی ایک وششت پیچان بنے ہوئے ہیں اور ان کے سب سے بڑی دین مطرو یہ تھی کہ ہندی سنسکرت اور اردو تینوں بھاشاؤں میں نہ کیول انواد بلکی مولک لیکن تینوں بھاشاؤں میں کرنے والا کوئی لیکھک تھا تو وہ ڈاکٹر راہی معصوم رہا تھا اور مہا بھارت جیسے سروہ دیکھ اپنے سمائے کے سروہ دیکھ لوگ پر یہ دھارواہی کے پورے سمواد لکھنے والا شخص آپ یہ سمجھئے کہ اس نے بھارتی جو مان سکتا ہے اور بھارتی سنسکار ہیں ان کو کس طرح سے اپنے جیون میں پوری طرح سے امبائب کیا ہوا ہے اور کئی بار مزاق میں کیا بھی دیتے تھے کہ میں تو ٹوپی شکلہ ہوں ٹوپی شکلہ ان کی ایک کرتی کا نام ہے بہت بڑیہ کرتی ہے آپ کبھی موقع میرے تو پڑیے گا اور ٹوپی شکلہ کا علاوہ ان کی ایک آدھا گام کرتی ہے وہ بھی بڑی غزب کی ہے جو ویبھاجک مان سکتائیں ہوتی ہیں ان کے وردھ ایک کیسے لوک دیپ جلتا ہے لوک شکتی کھڑی ہوتی ہے یہ بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اسی برکار سے اس کی بوند ان کی ایک اور کرتی ہے جو بڑی چرچت ہے کٹراب بی آرسو اور یہ جو ہمارے پرمیر چکر ویجیتا عبد الحمید ان کی جو بائیوگرافی ہے وہ بھی چھوٹے آدمی کی بڑی کہانی کے نام سے اتنی لوپری ہوئی کہ اس کو بھی لوگوں نے دھڑا دھڑ پڑا ایسے مہان شخص کو یاد کرنا اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آنی والی ستمبر کی جو پہلی تاریخ ہے ان کا جنمدیوس ہے اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ زیادہ بعد میں جنمدیوسوں کی بھیڑ میں یا پنیتیتیوں کی بھیڑ میں کھو جائیں بہتر یہ ہے کہ ایک ایسے شخصیت کو ایسے قوی کو ایسے ساہیتکار کو مہان ساہیتکار کو یاد کر لینا چاہیے اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو کرتیاں ہیں کسی کو بھی یاد کرنے کا سب سے بڑا انوٹھا سادن ہوتی ہیں اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایک بھی کوئی کرتی جو ہے نا یا ایک قویتہ بھی کئی بار شخص کی اتنی پرباوی ہو جاتی ہے کہ پوری کی پوری ہماری مان سکتہ کو دشا نردیش ہی نہیں دیتی پریڑنا ہی نہیں دیتی بلکہ اس ویقتی کی شخصیت اور ہماری پورے جو بھارتی یہ سانسکرتک پہچان ہے اس کو اجاگر کر دیتی ہے اور یہ قویتہ کی جو وشیشتہ ہے اس میں جو پرتیق اور بیمب جو چنے گئے ہیں وہ بڑے عدبت ہیں مطروں اور ساتھ ساتھ پرتیقوں اور بیمبوں کے مادیم سے بات کہنے کے ساتھ ساتھ سموید ناؤں کے دھراتل پر لکھی گئی میں اس کو ایک شریشت لمبی قویتہ کے روپ میں لیتا ہوں اور قویتہ پرستد کرتا ہوں آج سمیں کچھ ادھر بھی خرچ کریں گے لیکن شخصیت وہی ذہن میں ڈاکٹر راہی معصوم رزا قویتہ ہے مطروں بہت چرچت قویتہ رہی ہے اپنے سمیہ کی پیاس اور پانی کہ میں نے جب بھی جنم لیا ہے میں نے جب بھی جنم لیا ہے اپنے کو تنہا پایا ہے اپنے کو پیاسا پایا ہے پانی پانی اس نننے سے لفظ میں کتنی موسی کی ہے پانی پانی اس نننے سے لفظ میں کتنی موسی کی ہے پانی پانی پیاس اور پانی میں نے جب بھی جنم لیا ہے ان لفظوں پر غور کیا ہے پانی کیا ہے پیاس اجل ہے پیاس ابد ہے اور بیچ میں ریت کا ایک ساگر ہے اور لمحیں شبنم کے کترے ہیں لمحیں شبنم کے کترے ہیں ہوتھوں تک آنے سے پہلے اڑ جاتے ہیں میں نے جب بھی جنم لیا ہے لمحوں کے ان کتروں کے پیچھے بھاگا ہوں لیکن میں اب تک پیاسا ہوں پیاس اجل ہے پیاس ابد ہے بیچ میں ریت کا ایک ساگر ہے اس ساگر کا نام تمنا اس ساگر کا نام تمنا یا پھر شاید قید حیاتو بندہ غم ہے اور پیاس کے اس تپتے سہرہ میں سہرہ بھی کو ڈھونڈنے والے کھو جاتے ہیں سب دیوانے ہو جاتے ہیں دھوب کے اس کالے سہرہ میں سب تنہا ہیں حد نظر تک اپنی پرچھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ایک انگارہ ہے کہ زمین ہے جس کی گود میں بیٹھ کے کوئی گھاس کی انگلی سے شبنم کے کترے چاٹے اور یہ سوچے لمحوں کے سہرہ میں اب تک کتنا پسینہ کتنے آنسو کتنے کترے خرچ ہوئے ہیں میں نے جب بھی جنم لیا ہے ان باتوں پر غور کیا ہے کہ پیاس عبد ہے پیاس اجل ہے بیچ میں ریت کا ایک ساگر ہے اور اس ساگر کا نام کنیہ اب اس ساگر کا نام کنیہ ڈوبنے والی جمونہ تر پر رہنے والی گوکل کی ایک پگلی رادہ جمونہ تر سے دور کوئی دیوانی میرہ اکتارے کی تار سی تنہا خود ساگر بھی بنسی کے میٹھے جھرنے سے چلو بھر کر موسی کی پیتا رہتا ہے خود ساگر بھی بنسی کے میٹھے جھرنے سے چلو بن کر موسی کی پیتا رہتا ہے ساگر خود کتنا گہرا ہے ساگر خود کتنا تنہا ہے ساگر خود کتنا پیاسا ہے اس ساغر کے نام ہزاروں اس ساغر کا ایک چھوٹا سا نام زمانہ اس ساغر کا ایک چھوٹا سا نام زبانہ دوبنے والوں میں ایک دنیا کوئی ہیر ہے کوئی رانجہ ان ناموں میں کیا رکھا ہے سب پیاسے ہیں سب ڈوبے ہیں ایک کا قصہ سب کا قصہ سب کا قصہ درد جدائی اور جن کو ہم آنکھیں کہتے ہیں پرچھائی کے دو جنگل ہیں جن کو ہم آنکھیں کہتے ہیں پرچھائی کے دو جنگل ہیں ان میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے بس سایا ہے دنیا تو ان کے باہر ہے دنیا کو کس نے دیکھا ہے ان آنکھوں کی بات نرالی ان آنکھوں کی بات نرالی دنیا کا یہ حال بتائیں خود اپنے کو دیکھ نہ پائیں میں نے جب بھی جنم لیا ہے ان باتوں پر غور کیا ہے میں نے جب بھی جنم لیا ہے ان باتوں پر غور کیا ہے کہ میں تھوڑا سا بیچ میں چھوڑ رہا ہوں کہ بہت لمبی قویتہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر بھاری پڑے اور میں اس قویتہ کے کچھ ایک انشاء اور رکھ کر میں آپ سے بدہ لوں گا کہ تب آخر یہ دنیا کیا ہے اب ان شبدوں پر میں آپ کا دھیان چاہوں گا بشیش روپ سے تب آخر یہ دنیا کیا ہے تنہا لوگوں کی ایک محفل تب آخر یہ دنیا کیا ہے تنہا لوگوں کی ایک محفل آنکھ اکیلی آنسو تنہا فول اکیلے خوشبو تنہا فول اکیلے خوشبو تنہا آنکھ اکیلی آنسو تنہا لفظ اکیلے جادو تنہا کرشن اکیلہ مدوبن تنہا گائے اکیلی ماکھن تنہا نیند اکیلی آنگن تنہا کوئی کسی کا درد نہ جانے کوئی کسی کی بات نہ مانے بعد سبا کہتی رہی دروازہ مت کھولو بیڑ بہت ہے کھو جاؤ گی لیکن کیا خوشبو نے مانا لیکن کیا خوشبو نے مانا شاکھ چمن کہتی رہی کہتی ہی رہی آہستہ بولو خوشبو مشکل سے سوئی ہے جاگ اٹھے گی لیکن کیا بیکار نہ نکلا بھمرے سے دیوانے کو اس کا سمجھانا اس محفل میں سب انجانے سب دیوانے کوئی کسی کی بات نہ مانے میں نے جب بھی جنم لیا ہے ان باتوں پر غور کیا ہے میں نے جب بھی جنم لیا ہے ان باتوں پر غور کیا ہے سوچتے سوچتے تھک جاؤں گا سو جاؤں گا صبح کو جب پھر آنکھ کھلے گی پیاسا ہوں گا تنہا ہوں گا پھر سوچوں گا یہ تنہائی کیا چیز ہے آخر پیاس ہے کیا اور پانی کیا ہے پیاس اجل ہے پیاس عبد ہے اور پانی پانی اس ننے سے لفظ میں کتنی موسی کی ہے شکریہ دوستو شکریہ دوستو موسیقی